اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہرپان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں تیمو جو ہے وہ موسٹ وائرل ویب سائٹ ہے شاپنگ کے لیے یہاں یوکے میں ہے ہو سکتا ہے باقی کنٹریز میں بھی ہو لیکن اس وقت یہاں یوکے پر ہے یوکے میں ہے میں نے پہلے بھی شاپنگ کی تو میں نے دکھائی تو بہت سی سسٹر نے کہا ہم نے بھی وہاں سے شاپنگ کی ہے وہاں کی کوالٹی بھی اچھی ہے ایوریج کوالٹی ہے اور ابھی یہ کچھ شاپنگ دعا نے کی ہے اور کچھ برہان نے کی ہے دو ہفتے بعد ان کا پارسل آیا ہے اور یہ دعا نے ایک تو اپنے لیے کیٹ مگوائی ہے کیونکہ یہ بلیوں کی دیوانی ہے اور یہ اپنے لیے بیگ مگوائی ہے اس نے نا اس کے پاس ٹیبلٹ ہے تو اس میں سے تیمو کی ویب سائٹ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دی تو اس نے تقریباً دو ڈھائی سو پونڈ کی شاپنگ باسکٹ میں ڈالی ہوگی تو میں نے کہا یہ کیا کرنا تم نے اتنا سمان تو یہ تمہیں مگوائی کر کون دے گا تو پھر ایمان جب آئی تو اس نے پھر اس میں سے دیکھا کہ کون سی چیزیں تمہیں چاہیئے تو تھوڑی سی چیزیں اس کو چاہیئے تھیں وہ اس نے مگوائی دونوں نے سیم ڈے ہی آڈر ان کا پلیس کیا لیکن الگ الگ کیا اس کا پارسل الگ آیا اور اس کا الگ آیا اور یہ شاپنر ہے اور یہ صرف 50 پی کا ہے یہاں سے اس طرح کا شاپنر آم سٹور پر مل جاتا ہے لیکن وہ شاید تین چار پاؤنڈ کا ہوگا اور یہ صرف 50 پینی کا ہے اور یہ اتنا اچھا ہے ایک یہ ہیئر کلپ اس نے دوبارہ سے مگوائی پہلے میں نے جو مگوائی ہے وہ اس طرح کا بلیک کلر کا ہے لیکن ابھی جو دونوں نے دوبارہ مگوائی ہے وہ تھوڑا ویل وڈ جیسا ہے تھوڑا سا ایسا لگتا ہے جیسے ویل وڈ سی ہوتی ہے اور وہ پلین ہی ہے دعا نے جو شاپنگ کی ہے یہ اس نے خود ہی کی ہے اپنی مرضی سے اس نے چیزیں ساری باسکٹ میں ڈالی اور یہ اس کو فورک نائف تو ہوتے ہی ہیں لیکن چوب سٹک بھی ہیں گھر پر لیکن اس کو اس طرح کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں یہ بہت ساری چیزیں کھانے والی جو ہوتی ہیں نا یہ چوب سٹک سے کھاتی ہے رائس بھی یہ بڑے آرام سے نا چوب سٹک سے کھاتی ہے اور چونکہ اس کو اس طرح کی آرٹ کراپ کی چیزوں کا بہت زیادہ ماشاءاللہ شوق ہے تو یہ اس نے جو کی چین میکر ہوتا ہے وہ پوری کیٹ کی مگوائی ہے بچوں کی ہوتی نا اس میں ساری چیزیں ہیں خود اس کو اسیمبل کرنا ہے اور یہ پیپر کٹر ہے اس میں اس کا ایج جو ہے وہ شارپ ہے کافی تیز ہے آرام سے پیپر کٹ کر دیتا ہے اور ساتھ میں سیزر ہے بچوں کی استعمال کے لیے ہے بہت شارپ نہیں ہے کہ اس سے نقصان نہیں ہو سکتا کوئی نا یہ شاپنگ آرڈر تو ظاہر ہے ہم نے ہی پلیس کیا تھا لیکن یہ ہے کہ چیزیں بچوں نے خود سیلیکٹ کی تھی تو پھر ہمیں بتائیں تو ہم نے آرڈر ان کے لیے پلیس کیا اور برخان نے اپنے لیے یہ ایک دوربین مگوائی ہے ان کو تو پہلے یہ کھول نہیں نہیں آرہی تھی کہ اس کو مطلب استعمال کس طرح کرنا ہے تو میں نے کہا چلو مسئلہ حل ہو گیا اید اب ہم ٹائم پر منا لیا کریں گے جاؤ جا کر دیکھو چاند کار نکلا ہے اید کا مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں چاند آسانی سے نظر آ جائے گا اور فجر کے لیے یہ ایک فون کور مگوائی ہے فجر رہ گئی ہے اس کو کہا ہے تم نے کوئی چیزیں مگوانی ہے تو تم بھی بتا دو تو کہتی مجھے کچھ نہیں چاہیے ایمان نے بھی شاپنگ کی ہے میں نے تو خیر کی ہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک ڈائری مگوائی ہے برخان نے اور اس میں اس طرح سے لوگ ہے تو وہ انہوں نے زیرو پر سیٹ کیا ہے تو اس کو خود ہی یہ ساتھ انسٹرکشن دی ہے کہ اس کو آپ اپنے نمبر سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور ای تینگ ایک پون سے ون یا ون فیفٹی کی ہوگی یہ جو نوٹ بک ہے اس کے پیپر بہت اچھا ہے ہمیں لگتا تھا ایمیسی ہوگی لیکن یہ کافی اچھی کوالٹی کی ہے چونکہ دعا کو ماشاءاللہ بہت شوک ہے یہ دیکھیں اس نے ساری پینسل جو ہیں اس طرح سے شاپ کی ہیں اور پہلے ان کی جو ٹپ تھی وہ کیسی تھی اور اس سے شاپ ہو کے وہ ٹپ جو ہے وہ بڑی ہی نائسی ہوگی برخان کو فجر کو اور ایمان سے کہتی ہے کہ سب اپنی پینسل دینے مجھے اور میں یہاں بیٹھ کے سب کو شاپ کر کے دیتی ہوں آپ کی پینسل بلکل نہیں ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں جو سکاف میں نے مگویا ہے وہ گریے سوٹ کے ساتھ کتنا اچھا لگا اس کا اپنا بھی سکاف تھا لیکن میں نے کہا چلو آج مجھے یہ بہت پسند آیا تو میں آج یہ ہی لے کر باہر جاؤں گی ابھی ہم ٹاؤن جا رہے ہیں کیونکہ لانگ لانگ ویکنڈ رہا تھرسٹے فرائٹے سیچڈے سنڈے منڈے چھٹی رہی اور موسم تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رہا باقی یوکے کی نسبہ سکوٹلینڈ میں ویتر جو ہے وہ بہت جلدی مطلب اتنی دوپ نہیں پڑتی نا جیسے انگلنڈ سائٹ پر تو بہت گرمی ہو جاتی ہے یہاں پر ایسا ویدر نہیں رہتا تو ہم کہتے ہیں دوپ یہاں بھی لگے لیکن یہاں کی چند دن کی دوپ جو ہے وہ ہی بہت رہتی ہے یہ دیکھیں ایسا ہی جو پجاما ہے یہ ایمان وہاں سے لے کر آئی ہے اور سیم وہی مٹیریل کا ہے حالانکہ اسے یہ کپڑا تھوڑا سا لائٹ ہے اور یہ فورٹین پاؤنڈ کا ہے اور جو ایمان لے کر آئی ہے وہ تقریباً میکسیمم تین پاؤنڈ کا ہوگا اور وہ کپڑے کا جو مٹیریل ہے نا فیبرک اٹسیلف تھک ہے اس سے اور یہ بیگ دیکھیں ایمان کہتی ہے ایسے بیگ وہاں پر بھی تھے تو میں نے کہا چپ ہو جو بتا کیوں نہیں تو میں تو پتہ نہیں تھا نا یہ ہے کہ وہاں پر یہ کردستان میں بہت زیادہ چیزیں سستی بہت زیادہ ہیں اور کوالٹی کیونکہ ہم یہاں سے بھی چیزیں یوز کرتے ہیں اور وہ جو کپڑے جو چیزیں لے کر آئی ہے ویسی یہاں سے بھی ملتی ہیں لیکن پرائز یہاں پر زیادہ ہے اور یہ ایمان پرائی مارک سے کچھ رنگ لے کر آئی ہے یہ موسٹرائزر کریم ہے جو تھوڑی سی ٹنٹیڈ ہے جیسے بی بی کریم ہوتی ہے نا ایمان یہ یوز کرتی ہے اور یہ ایس پی ایف خیص میں اور ایک ساتھ میں یہ لپ گلاوس ہے جو ایمان یوز کرتی ہے تو وہ لے کر آئی ہے اور یہ پرائی مارک سے میں لے کر آئی ہوں ایمان کے لیے ہی ہے اس طرح کی ٹی شرٹ اتنے نائس ڈیزائن میں ہے وہاں پر اور یہ ایمان اپنے لیے ٹراؤزر لے کر آئی ہے اور یہ نا میڈ ان پاکستان ہے کپڑا بہت اچھا ہے اور ایمان کو کبھی پساند آئے اور جب اس نے دیکھا گھرہ کر چیک کیا تو یہ میڈ ان پاکستان ہے اور یہ اس کے ساتھ میچ ہوگا یہ شرٹ دعا کے لیے ہے حالانکہ یہ اس کو بڑی ہے لیکن صرف بلیوں کی وجہ سے اس نے خریدی ہے ایکسٹر ایکسٹر سمول سائز نہیں تھا صرف سمول کی تھا اور چھوٹا ہوتا تو اس کو آئی جانا تھا اور یہ یلو جو جمپر جیسا ہے یہ برخان کے لیے ہے اور یہ میں فاؤنڈیشن پرائی مارک سے لے کر آئی ہوں انسٹاگرام پر کچھ ایک ریل میں نے دیکھی کہ ڈوب جو ہے میک اپ کے پرائی مارک پر وہ ہائی سٹریٹ یا ہائی سٹریٹ برینڈ کے ڈوب ہیں جو کہ کوالٹی میں بہت اچھے ہیں تو عموماً میں نہیں بائے کرتی تو یہ میں پہلی دفعہ لے کر آئی ہوں دیکھیں کتنی اچھی طرح یہ سکن کے ساتھ میچ ہوا ہے کلر اور میں نے یہ لگا کر بھی دیکھا ہے اہم تھوڑی لائٹ کلر کا ہی یوز کر لیتے ہیں لیکن یہ سکن کے ساتھ صحیح میچ ہوا ہے فل کوری جائے اس کی اور یہ موکہ ہے اس کا جو شیٹ ہے اور ڈرائی سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ مارک سپینسر سے میں دعا کے لیے لے کر آئی ہوں ویسے تو بچوں کے یونی فارم یہاں ہر سٹور سے ہی مل جاتے ہیں لیکن مارک سپینسر کے یونی فارم بہت ہی اچھے ہیں ابھی دیکھیں میں اپنے بیٹے کے لیے یہ ٹروزر لے کر آئی ہوں جو میں ایزڈا سے لائی تھی ٹروزر کچھ ایک بلوگ پہلے میں نے دکھائی تھی وہ میں نے واپس کرا دی کیونکہ اس میں سٹریچ نہیں تھا اور اس نے پہنی نہیں تھی تو وہ میں نے واپس کرا دی تو پھر یہ میں ایک لے کر آئی ہوں یہ تیرا پاؤنڈ کی ہے دیکھیں اس میں کتنا سٹریچ ہے یہ اس کو وہاں پر پہنا کر دیکھی کیونکہ سٹریچ ہوگی نا تو وہ بچے کو کمفرٹیبل رہتی ہے سٹریچ نہیں ہوگی تو وہ تنگ کرتی ہے تو اس کی پچھلے سال کی بھی دو ٹروزر جو ہیں وہ ابھی دیکھ بھی نہیں اترے کیونکہ وہ میں نے آن لائن شاپنگ کی تھی تو جب سکول جانے لگے تو پہنی تو وہ پوری نہیں آئی تو وہ ویسی پڑی ہے یہ پاؤنڈ شاپ سے لے کر آئی ہوں دو پاؤنڈ کا ہے موسم بہت ہی اچھا رہا ہے میں نے گلاسیز لگا کر پھر بھی ہاتھ رکھے ہوئے دوپ نہ پڑے دوپ ہے ہی اتنی دوپیر کا کھانا کھایا تو بچوں کو کیونکہ چھٹیاں رہی تو بچوں نے کہا ہمیں نا لونگ ڈرائیو پر لے کر جائیں تو منہ کرتے کرتے بھی پھر ہم نے کہا چلو ہم چلے ہی جاتے ہیں تو ہم پھر queen ferry bridge جو ہے وہاں تک ہم ڈرائیو کر کے تو آئے actually ہم تھوڑا راستہ بھول گے navigation سے ہی جا رہے تھے لیکن ہم نے پہلے ہی exit کر لیا تو پھر ہمیں country site سے navigation لے کر رہی تو وہ زیادہ اچھا area تا تو ہم نے کہا چلو ایک نیا area ہی discover ہو گیا بس ہم نے bridge سے cross ہی کیا اور پھر ہم واپس آگے پھر وہاں سے آئس کریم لی mcdonald سے اور واپس گھر آگے ایک گھنٹے کی ڈرائیو جانے کو ایک گھنٹے کی ڈرائیو واپس آنے کو اور گھر آگے لو روحوقے آئے ہنے سی ڈرائیو جانے بچوں میں چلانا لگی بچوں میں تقول لے بچوں میں اٹھا بچوں میں چلانے کعروفہ سے دولہ پھنا بچوں میں بڑا ہی کوئی اچھا موسم ہے آج جب اس طرح گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میرے پیروں پر سویلنگ ہو جاتی ہے نا تو پتہ نہیں کیوں گرمی کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے ابھی یہاں پر زیادہ تھنڈ رہتی ہے تو چند دن کی گرمی جو ہے نا جی چاہتا ہے دوپ لگے لیکن پیروں پر سویلنگ ہو جاتی ہے اور ابھی جب ہم باہر سے آئے تو ہم گارڈن میں بیٹھ کے اب یہ نیکس ٹیک ہے میں چونکہ یہ بینز وغیرہ جو ہے یہ وائل کر کے فریز کر کے ہی رکھتی ہوں تو گرمیوں میں اچھا لگتا ہے دوپہر میں نا اس طرح سے مکس بین سیالڈ جو ہے وہ کھائی جاتی ہے اور تھوڑے سے فروٹ پڑے تھے ویسے نہیں کھائے جاتے تو میں نے اس کی بھی جو ہے چار بنا دی ابھی یہاں میں بونی ہوئی چنے کی دال بنانے لگی ہوں زیرہ سکھا دنیا آگ گرائنڈ کیا ہوا میرے پاس نہیں تھا پاورڈر فارم میں تو میں نے تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا سکھا دنیا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پہلے گرائنڈ کر لوں گی تاکہ اس کی تھوڑی سی پیسٹ جیسی کنسسٹینسی بن جائے اور یہ گرائنڈ ہو جائے اور پھر اس میں ون ہول گارلیک اور دو سے تین انچی جنجر کا ٹکڑا اور تین ٹماتر اور ایک سمال سائز کا اونین جو ہے یہ سب کچھ اس میں ڈال کر اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے ٹماتر چونکہ فروزن ہے تو اس کو جب گرائنڈ کریں گے تو یہ تھوڑا تھک کنسسٹینسی میں ہی اس کا لیکوٹ بن جاتا ہے تو تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائیے دیکھیں تو دیکھچی میں جو ہے یہ گرائنڈ کیا ہوا مکچر ڈال دیا ہے اور اب اس میں نمک مچ خلدی ڈال دینی ہے یہ دال تھوڑی سی قراری اچھی لگتی ہے آدھا کلو ڈال ہے اور تقریباً ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون لال مچی پاورڈ اور ہاف ٹی سپون اس میں خلدی ڈال دی ہے اور ہس میں ضرورت اس میں کوکنگ اوئل ڈال کر یہ دیکھیں کتنا لیکوٹ ہے نا اس وقت جو یہ سارا مسالہ تیار کیا ہے تو اس کو بھون جانے تک بلکل مسالہ سا اس کا بن جائے اس حد تک اس کو پکانا ہے کچھ اس طرح سے اور اوئل چونکہ پہلے ہی ڈال دیا تھا اور اوئل سیپرٹ ہو گیا ہے اگر اس کو یہاں دو سے تین منٹ اور بھون لیا تو بوٹم پر ایک تیسی جم جانی ہے مسالے کی اور وہ جل جائے گا اوئل سیپرٹ ہو گیا ہے مسالہ بھونہ گیا ہے اور یادہ کلو چنے کی ڈال ہے تقریباً دو تین گھنٹے پہلے میں نے بھگو کر رکھی تھی اس کو اگر دو تین گھنٹے بھی ہو جائیں گے نا بھیگی ہوئی تو یہ خراب نہیں ہوتی ہے اور پانی اتنا اس میں ڈالنا ہے کہ ڈال جو ہے وہ اچھے سے بھیگ جائے اس میں ڈوب جائے اس میں بھیگی تو ہوئی ہے ڈوب جائے اس میں اور ایک بوائل جب آئے گا تو اس کو میں نے چھوٹے چولے پر تقریباً میڈیوم فلم پر رکھ کر پکایا ہے اور ڈال جب گل گئی ہے تو اس میں میں اینڈ پر تھوڑا سا یہ تڑکہ لگاؤں گی زیرا اجوائن تھوڑی سی کشمیری لال مرچ اور کرش ریڈ چلی ہے ہری مرچیں ہرا دنیاں گرم مسالہ اور کسوری مرتھی جو ہے وہ پہلے ہی میں نے ڈال میں ڈال دی ہے اور یہ ساتھ اس کے سیلٹ اور دھنیاں پودینے کی چھتنی یوگرٹ میں ڈال کر بلکہ یہ دھنیاں کی چھتنی ہے ہم دھنیاں پودینے ہی بولتے ہیں ہر دوا یہ ہرے دھنیاں ہری مرچوں کی چھتنی یوگرٹ میں ڈالی ہوئی ہے اور سیلٹ کے ساتھ دال کھائیں اور بچے سکول سے آئے ہیں تو دعاں باہر گارڈن میں بیٹھ گئی بس این تک ہے یہ آج کا بھی بلوگ تھمز اپ بٹن لازمی پریس کرنا ہے لائکس بہت کم ہو رہے ہیں میری ویڈیوز کو اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اگر میرا چینل دیکھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی